ہاو کنسکشن بزنس پلان 2020 2023 آپ دیکھا جائے تو یہ کنسکشن کا بزنس جو ہے وہ آپ کو بہت ہی ترقی کی طرف لے کے چل جاتا ہے یہ کام آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں بزنس اپنا پلان کرتے ہیں اور آپ لاکھوں سے کروڑ تک اپنا لے کے چلے جاتے ہیں لاکھوں انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ 25-35% آپ اس بزنس میں کاما لیتے ہیں تو یہ بزنس آپ کے ڈبل کب ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب آپ انویسمنٹ اپنی رقم کرتے ہیں اور اس دور کے اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ یہ بزنس شروع کرتے ہیں کنسکشن کا اس دور میں آپ دیکھے جائے کہ 2022 ہے اس میں کافی حد تک مہنگائی ہے اور جو کنسکشن مٹیریل ہے وہ کافی ہائی پر ہے اس طرح وہ بات نہیں جیسے 2021 میں تھی اور اس میں آپ کو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بزنس 2022 میں سٹارٹ کرنا آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہے اگر آپ بریک کریں مارکٹ میں سفر کیونکہ بزنس جو ہوتا وہ سفر کرتا رہتا مارکٹ میں پرائز جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی نیچے آتی ہیں کبھی کبھی اوپر چلیے جاتی ہیں تو یہ ساری بات اپنی حکومت کی بھی ہوتی ہے حکومت جب چینج ہوتی ہے اور جب ہماری مہنگائی آٹومیٹکی بڑھتی ہے اور کبھی کبھی کم بھی ہو جاتی ہے تو یہ سارے سین آپ کا تب سٹارٹ ہوگا اگر آپ اپنا ایک بزنس پلان کر رہے ہیں پراپر طریقے سے آپ کے سٹرچی لیے آپ نے ایک پلان کیا ہوا ہے کہ آپ نے 2022 میں سٹارٹ کرنا لازم ہے لیکن 2022 میں کنسٹرکشن کا بزنس سٹارٹ کرنا بلکل پوسیبل نہیں کیونکہ اس ٹائم مہنگائی ادنی ہے اور آپ اس بزنس میں جو پرافٹ آپ کو نارملی اگر آپ 2021 میں دیکھا جائے اگر آپ پچاس لاکہ پرال لے رہے ہیں پانچ مر لے گا پچاس لاکہ لیتے ہیں یا ساٹھ لاکہ لیتے ہیں اور اس میں آپ نے انویسمنٹ کی پورا کنسٹرکشن کا جو مٹریل ہے مطلب کہ آپ نے پوری ایک گھر بنا لیا اور اس میں آپ کا کتنا انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے پچاس لاکھ روپے کا پانچ مر لے گا تو آپ کو ایک پورا گھر ڈبل سٹوری میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو تیار کرنے میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے خرچ جاتا ہے ایک کروڑ دس لاکھ یا ایک کروڑ پندرہ لاکھ اتنی آپ کی انویسمنٹ ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں ابھی دیکھا جائے کہ پروپٹیز دیکھی جائے کہ مارجن تیم کسم سے ہوتا ہے ایک آپ گھر بناتے ہیں اس میں مٹریل کا خرچہ خورت کرتے ہیں ایک وہ پروفٹ آپ کا نکل جاتا ہے تو دوسرا پروفٹ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 25 پرسنٹ 25 پرسنٹ جو آپ کا ہوتا ہے جب آپ اپنا کرسکشن کا پلان پورا کرتے ہیں اور پورا گھر تیار کر کے آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو 25 پرسنٹ یہ سمجھ لیں کہ 25 پرسنٹ آپ کو مل جاتا ہے اس میں بھی مارچن ہو جاتا ہے تو ٹوٹل اگر آپ پانچ مللے کا پروٹ بلکل آپ پروڑ لیتے ہیں اس پر پھر ایک گھر تعمیر کرتے ہیں پورا گھر تعمیر کرتے ہیں اگر آپ اچھی سوسائٹی پر بیٹھے ہیں اور اچھے کنسکشن مٹریل وغیرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کروڑ دس لاکھ یا پندرہ لاکھ تک پڑتا ہے تو اس میں آپ کو جو مارکٹ میں جو کمپٹیشن ہے اس ٹائم جو ہے دو ہزار بائیس میں وہ کفی کم ہو چکا ہے کیونکہ دیکھا جائے دنیا میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کنسکشن کا بزنس دوسرے نمبر پر آتا ہے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ کنسکشن کا بزنس آپ لاکھوں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کا پیسہ جو ہوتا وہ ڈبل سے ڈبل ہوتا جاتا ہے اگر آپ کی پچاس لاکھ ایک کروڑ کی آپ کے پاس سرمایہ کاری ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا اس ٹائم جس طرح اس سے مہنگائی ہے اس دور میں آپ یہ بزنس بزنس سٹارٹ نہیں کریں کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جہاں آپ پچاس آر لاکھ روپے کا پچاس مرلے کا پروڑ لیتے ہیں پھر گھر بنانے تک جو ایک لاکھ بھی ایک کروڑ دس لاکھ پندرہ لاکھ بھی آپ بلکل سیل کرتے ہیں اس میں گھر بنا کے سیل کرتے ہیں تو آپ کو کیا کوش پڑ جاتی ہے ایک کروڑ دس لاکھ باقی پروفٹ دیکھا جائے گا مارکٹ میں کم از کم ایک کروڑ پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ اس طرح کا پانچ مرلے کا پلوٹ کی قیمت ہوتی ہے جو بڑا گھر تعمیر ہوتا ہے تو اس سے اوپر پرائز جاتی نہیں ہے کبھی بھی یہ مارکٹ کا ایک حد ہے کہ ایک کروڑ پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ اتنی آپ کی ہوتی ہے پروپٹی کی قیمت ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو ٹیم لگ جاتا ہے وہ دیکھا جائے اس میں آپ کو کم از کم گھر بنانے سے لے کے آپ کو پلوٹ لینے سے گھر بنانے تک آپ کو کم از کم پانچ سے چھ مہینے لگ جاتے ہیں یا یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک سال ریکارمنٹ ہوتی ہے آپ کی کہ ایک سال میں آپ یہ گھر تیار کرتے ہیں کیا کہ اور کچھ قومی کوونین جس طرح ہوتے ہیں محلے محلی سوسائٹی کے لے کے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری کرتے کرتے آپ کو سال لگ جاتا ہے سال کے بعد پھر آپ نے سیل کرنے کے لیے نکرتے ہیں اس میں بھی آپ کو ٹیم لگتا ہے دیکھیں اس میں کتنا ٹیم لگ رہا ہے اس میں یہ ٹیم لگی گا کہ آپ کم از کم آپ نے سال لگا دیا بناتے بناتے اس میں انویسمنٹ کی آپ نے ایک کروڑ دس لاکھ مذہب کے آپ کی انویسمنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو بیچنے میں بھی ٹیم لگ سیل کرنے میں اس لیے اگر کوئی اچھا ڈیلر ہوگا وہ آپ کا مہینے میں سیل کروا دے گا ٹھیک ہے ایک مہینے میں وہ آپ کی قیمت ہے وہ آپ کو کم از کم پروفٹ دیکھا جائے وہ آپ کو ٹھارٹی فائف اس دوہدار بائس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مہینے کے ریٹ کافی بڑھ چکے ہیں اور وہ آپ کو ٹھارٹی فائف پرسنٹ ہے مذہب کہ ایک کروڑ دس لاکھ آپ نے انویسمنٹ کی اس کے بعد آپ کا پلوٹ ہے وہ کم از کم جا رہا ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ یا ایک کروڑ پینتالیس لاکھ مذہب کہ آپ کو پروفٹ ہوگا تو وہ ٹھارٹی فائف پرسنٹ آپ کو ملے گا ابھی دوہزار اکیس کی بات کی جائے یہ پروفٹ جو لیول تھا پروفٹ کا اگر آپ اتنے خرچ کر رہتے ہو مٹریل بھی اس ٹائم سستہ تھا تو کافی حد تک فینشنز جو مٹریل کے شروع سٹارٹ سے لیکے فینشنز تک ریٹ جو تھا وہ کافی حد تک کم تھا تو اب کافی بڑھ گیا ہے تو پہلے میں آپ کو مارجن پر جاتا تھا مذہب کہ اگر آپ ایک کروڑ میں گھر تیار کرتے ہیں نوے لاکھ میں گھر تیار کرتے ہیں اس طرح پانچ ملے کا تو وہ آپ کو سیل جو تھی اس کی ون فٹی تھی یعنی کہ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے اس میں آپ کو فٹی پرسنٹ یوں سمجھنے کے پروفٹ اب پروفٹ گھر گیا ہے کیونکہ دوہزار بائیس ہے اس میں آپ کے مہنگائی کافی حد تک بڑھ چکی ہے تو اس لئے یہ بزنس دوہزار بائیس میں سٹارٹ کرنا اور میں یہ نہیں کہتا کہ بزنس آپ کبھی بھی سٹارٹ نہیں کرتے لانگ ٹنگ تک نہیں لے جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ چھ مہینے میں آپ کبھی بھی جو بزنس ہوتا وہ سفر کرتا مارکٹ بھی اس طرح کنسٹرکشن کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے بہت بڑا بزنس ہے دنیا میں یہ بزنس کیا جاتا ہے تو گھر بنانا نہیں رکھ سکتے اس طرح لوگ گھر کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں یہ بزنس آپ چھ مہینے بعد چینجنگ پہ آجائیں اور یہ بزنس آپ ابھی کیلئے سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اس میں ریٹ کافی ہائی ہو چکے ہیں اور جو پروفٹ آپ کو دوہزار اینکس میں مل رہا تھا ففٹی پرسنٹ وہ جو پروفٹ ہے وہ آپ کو کتنے میں ملے گا وہ کم از کم آپ کو ٹھارٹی فائی پرسنٹ میں ٹھارٹی فائی پرسنٹ آپ کو پروفٹ اب ملے گا مدبکہ جو خرچہ آپ نے کیا ہے اس کا کچھ فائدہ آپ نے نہیں اٹھانا مٹریل آگے اتنا مہنگا ہے تو دیکھا جائے کہ مہنگاری کافی بڑھ گئی ہے اور آپ کو اتنے میں فائدہ نہیں آپ نے انویسمنٹ کی ایک سال انتظار کیا اور اس میں آپ نے اپنے خراجات کیسے پورے کی اس میں سے آپ نے جو بجٹ تھا اس میں سے آپ نے نہیں رکھے لیکن آپ کا سائیڈ بزنس سائیڈ میں پیسہ پڑھا رہا اس میں بھی خرچہ آتا رہا وہ آپ کی خرچہ ایک سال تک آپ آپ نے اب یہ دیکھا جائے وہ برابر ہو جاتا ہے جہاں آپ نے ایک کروڑ دس لاکھ انویسمنٹ کیا وہاں جائے آپ کو 35% یا 20% یا 25% اس طرح کا آپ کو پروفٹ مل رہا ہے وہ اس کی نزبت تھے پہلے 2021 کی نزبت سے کم ہے 2022 کا آپ کو پروفٹ جو ہے وہ کم مل رہا ہے تو یہ ہے کہ اب بھی دیکھا جائے کہ پروانے بیلڈرز جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ ایک ایکسپیرینس کے لیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ continue رکھ سکتے ہیں ان کو بتا ہے کہ ہمارا جو پچھلا material تھا وہ کافی کم پرائز میں انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے پوری پورا سٹوک کیا ہوتا ہے اگلے سال کا پچھلے سال کا وہ سٹوک کر لیتے ہیں مارکٹ کے حساب سے تو انہوں نے وہی لگایا اپنا اور ان کو اس چیز سے فائدہ اٹھانا پڑ گیا اگر آج ان کو 35% ہے 35 یا 25% ان کو مارچن میر رہا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے وہ اپنا جو پرانہ جو انہوں نے سستے میں لیا تھا material وہ آج اس کو 2022 میں بھی استعمال کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا فائدہ ہے آپ کو کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ مہنگائی سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے اور جو material اس میں ہے اس میں آپ کو کافی ہائی لیول پر پر prices چلی گئی ہیں مہنگائی کافی حد تک بڑھ گئی ہے تو مارکٹ پروپرٹی انٹرس دیکھو لوگوں کا بڑھتا بھی ہے کسی ٹائم نہیں بھی ہوتا ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے پروپرٹی کی جو قیمت ہوتی ہے پرائز ہوتی ہیں وہ مارکٹ میں آپ سوسائٹی کے حساب سے آپ کو لینا پڑتا ہے کئی حد تک اور سوسائٹی میں آپ کو کمس کا اتنا خرچہ آ جاتا ہے تو لوگوں کا بھی مارکٹ میں پھر ایک سال دو سال کے لئے روک دیتے ہیں تو یہ بزنس مہنگائی کی طرف جب مہنگائی میں چلا جاتا ہے تو اس کی جو بنیاد ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرن تک چلایا جا سکتا ہے لیکن وہ ہی چلا سکتے ہیں جو لانگ ٹرن تک بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے ہولڈر ہیں پرانے بیلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کام لے کے چل سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ابھی یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ بزنس ابھی کیسا رہے گا دھولر بائیس نہیں تو دو ہزار تیس یعنی کہ چھ بینے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ بدلتی رہتی ہے پرائزز نیچے آتی ہیں اوپر جاتی ہیں یہ آپ لانگ ٹرن بانگ بزنس لے کے جا سکتے ہیں لیکن ابھی کے لئے میرے خلال سے پوسیبل نہیں ہے اگر آپ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں باقی اپنی آپ کا اپنا مائنڈ ہے آپ کا اپنا پلان ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک پروپر طریقے سے پلان بنایا ہے اس بزنس کے لئے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے؟ تو آج کنسکشن کے بزنس دنیا میں دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے بزنس کافی ہائی لیبل پر ہے تو اس عذاب سے بزنس اور بھی بہت زیادہ ہیں ایڈوکیشن کے بزنس اور بھی بہت سارے اس طرح کی دنیا میں جو دوسرے نمبر پر سمجھے جانے والا بزنس ہے وہ کنسکشن کا ہے کافی مانا جانا اور ترقی کا ہے کسی ٹائم اس بزنس میں آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے؟ جتنا آپ لگاتے ہیں اتنا ہی آپ لے رہے ہوتے ہیں اور سال تک کی انویسمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا ہی جو آپ نے لگائے ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو مر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس میں آپ اچھا فائدہ ہے مطابقہ آپ نے ایک بزنس سٹارٹ کیا اپنا ایک گھر آپ نے بنا لیا ایک گھر بنانے کے بعد آپ نے ایک گھر بنائے اس میں آپ نے پروفٹ رکھ لیا آپ نے پچاس لاکھ روپے لگائے مثال کے طور پر اور آپ کو جو بچت آگئی ہے وہ آپ کو فٹی پرسنٹ آگئی آنے کے پچاس لاکھ روپے آپ نے کما بھی لیا ٹھیک ہے؟ پچاس یا ٹھاٹی فائد کیوں سمجھ جائیں؟ اور وہی ایسا آپ نے دوسرے گھر میں انویسمنٹ کر دیا دوسرا گھر تیار کیا ہے دوسرے گھر میں انویسمنٹ کر دیا آپ نے تو وہی پیسہ آپ کا ڈبل بزنس ہو گیا وہ ڈبل ہو گیا وہ جو پیسہ آپ نے لگایا تو وہ گھر لگا دیا اور اس طرح آپ تیسری طرف موف کر رہے ہیں تیسرا گھر لگانے کے پر موف کرتے ہیں یہ آپ کو بزنس آٹومیٹک ہی بڑھتا جاتا ہے اور اس کو جتنا پھلائیں گے اتنا پھیلتا جائے گا اور یہ ہے کہ اس میں ٹائم کے مطابق آپ نے اس بزنس کو اسٹارٹ کرنا ہے اور یہ بزنس کسی ٹائم آپ کو ترقی کی طرف لگے جائے گا یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو کروڑوں تک آپ کو بچھا دیتا ہے یہ اس لئے مانا جانا بزنس ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دو ہزار بائیس میں اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کا نہ سوچیں لیکن آنے والے تین چار مہینے میں چینج ہو جائے گا پلان کچھ بھی ہو سکتا ہے مہنگائی کافی حد تک نیچے بھی جا سکتی ہے اور کچھ حد تک مہنگائی بڑھتی بھی جائے گی تو اس بزنس کو وقت کے ساتھ مہنگائی کے ساتھ اسٹارٹ کریں جو ابھی اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کی ویڈیو کانسکشن پلان کے اوپر تھی کانسکشن کا بزنس دو ہزار اکیس میں کیا تھا دو ہزار بائیس میں کیا ہے اور دو ہزار تیس میں اس کا کیا ریز لڑنی کرتا ہے کانسکشن بزنس ایک بہت بڑا فائدہ مند بزنس ہے گا اگر اس کو پلان کے حساب سے بھی کیا جائے اور وقت کے حساب سے بھی کیا جائے تو یہ آپ کو تقریباً فائدہ ہی پشاہ ہے تو نیسٹ انشاءاللہ پھر ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا جزا کر اللہ اللہ حافظ